میرے مدھ پردیش واسیوں، بھاجپا والے اب آپ کو گمراہ ضرور کریں گے یہ پندرہ سال پرانی بات کریں گے آپ ان کے پندرہ سالوں کا حساب مانگنا یہ پھر سے یوان کو لاکھوں نوکریوں کے جھوٹے وعدے کریں گے آپ پردیش میں بڑتی بیروجگاری پر سوال کرنا یہ آپ کی دکان پر ووٹ مانگنے ضرور آئیں گے آپ ان سے مہنگائی، جی ایسٹی اور نوٹ بندی پر بات کرنا یہ بہن بیٹیوں کے لیے بڑی بڑی خوش رائیں کریں گے آپ پردیش میں بڑتے مہلا آتیا چار پر ویچار کرنا یہ کسان پتر ہونے کا ناٹک بھی کریں گے آپ انہیں منصور کے کسانوں کی یاد دلانا یہ بھاجپا والے اپنی پرانی حرکتوں سے آپ کو باٹنے کی کوشش ضرور کریں گے لیکن آپ ایک جھٹ ہو کر اپنے ووٹ کی طاقت سے ان کو قرارہ جواب ضرور دینا کانگریس کے ساتھ وقت ہے بدلاف کا ماں کیسی ہے تو ماں تو کیسا ہے سال بھر بات دیکھ رہی ہوں تجھے ماں میں بھی تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تیری سیوہ کرنا چاہتا ہوں پر اس میں میری کیا گلتی مجھے پردیش میں نوکریہ ہی نہیں ہے اس میں تیری کوئی گلتی نہیں ہے بیٹا گلتی تو ہم سب کی ہے جس نے پندرہ سال سے اس گلت سرکار کو چن رکھا ہے جس نے بچوں تک کو مواب سے دور کر دیا ہر پریوار کی یہی پیڑا ہے بیٹا صحیح بات ہے گلتی صدارنے کا وقت آیا ہے اب یواؤں کو بھی آگے آ کر بدلاو لانے کا وقت آیا ہے بدلاو بدلاو کانگریس کے ساتھ وقت ہے بدلاو کا ڈیڈی آپ کو پتا ہے بھاچپا کا اصلی چہرہ دوسروں کی کمیاں نکالنا چھوڑو اپنے پندرہ سال کا حساب دو مجھے چلو جاؤ یہاں سے اور سنو پندرہ سال میں کچھ کاموام تو کیا نہیں تم لوگوں نے اب تمہیں آئیڈیا چاہیے نا میں دیتی ہوں آئیڈیا بھاچپا ہٹاؤ پندھیپردیش بچاؤ کانگریس کے ساتھ وقت ہے بدلاو کا آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز کندری نیای ایو ایم سوچنا پرسانان منتری روی شنکر پرساد نے ایک بار پھر کانگریس پر حملہ بولا بھوپال میں روی شنکر پرساد نے کہا کہ کانگریس جی ایسٹی اور نوڑ بندی کو بے مطلب مددہ بنا رہی ہے جی ایسٹی سے جہاں ٹیکس پیئرز بڑھ رہے ہیں وہیں سرکار کا ٹیکس کلیکشن بڑھا ہے کندری منتری روی شنکر پرساد نے جی ایسٹی اور نوڑ بندی کا سمردھن کرتے ہوئے کانگریس پر حملہ بولا روی شنکر پرساد نے کہا کہ کانگریس جی ایسٹی اور نوڑ بندی کو بے مطلب مددہ بنا رہی ہے جن کا بینک بیلنس نہیں تھا انہوں نے بھی پیسہ جمع کرائے ہیں اور پیسہ بینک کے پاس آیا ٹیکس پیئرز تین کروڑ سے بڑھ کر سات کروڑ ہو گئے ہیں کیندری منطری نے شیوراز سرکار کی جمکر تاریف کی اور کہا کہ شیوراز نے مدیپردیش میں امول چول وکاس کیا ہے کسانوں کو سمرتن مولے ملا مدیپردیش بیمارو راج تھا شیوراز نے اسے وکسط راج میں بدلا سترون چدروڑی جی کو کانگریس نے ایکسپل کر دیا ہے کانگریس کے ورش نیتا میرے ساتھ سنسد میں لنبے سمیں تک رہے ہیں میں نے سنا تھا کہ انہوں نے ایک ہمت دکھائی تھی کہ کانگریس ہائی کمانڈ اپنے بھی گریبان میں جھاگے میں نے ایک خبر دیکھی تھی ان کے بارے آج کل لوگتنٹر کے بارے میں ہم سے بہت سوال پوچھتے ہیں راہل گانڈی اور کانگریس کے لوگ تو آج میں گھباغ کے اپنے پتردار مطروں کے سامنے تھوڑا سا عقید کانگریس کا رکھنا چاہتا ہوں جس کانگریس پارٹی میں سوائم لوگتنٹر نہیں ہے وہ ہمیں لوگتنٹر کے بارے میں نصیحت دے رہی ہے میں مدیپردیش آہوں اور دیلیس کی چرچہ نہ ہوں تو یہ بھی توچت نہیں ہے مجھے بتایا گیا ہے کہ مطروت سمبیت پانٹرہ نے ان سے کئی سوال کیے ہیں میں نے ان کا اُتر بھی دیکھا یہ زاکر نائک کو شانٹی دودھ کس نے کہا تھا دیگویجے سنگھ نے اور یہ زاکر نائک کون ہے جو بھارت کے خلاف آدنگوادی گتویدھیوں کو پروسائی کر رہے جائے جاتا بھارت سے بھاگے ہوئے ہیں کسی بھی شوکوز نوٹیس اور انلاؤفل ایکٹیویٹی میں کاروائی کے بارے میں انہوں نے آگے ہندوستان میں اپنا پکش نہیں رکھا آج میں سنتا ہوں ملیشیا میں ہے اس کے بارے میں آدھ کاروائیاں ہونے کی کا پریاست چل رہا ہے تو زاکر نائک کو شانٹی دودھ بتانے والے دیگویجے سنگھ سے اور کیا بکشہ کرتا ہے روی شنکر پرساد نے دیگویجے کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ مدھبردیش آؤ اور دیگویجے سنگھ کی بات نہ ہو تو اچھا نہیں لگتا دیگویجے سنگھ نے آتنگ وادیوں کا ہمیشہ پکش لیا ہے کانگریس کی عادت رہی ہے جو دیش کو برواد کرنے کی ساجش کرتے ہیں کانگریس ان کا ساتھ دیتی ہے روی شنکر پرساد نے سی بی آئی کے ماملے میں کہا کہ سی بی آئی والا ماملہ کوڈ میں چل رہا ہے اور میں اس پر کوئی بھی ٹپڑی نہیں کروں گا آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز دیدی آپ کے چناو میں بھی ہم کو ہی ووٹ دینے آنا ارے بھائیہ یہ کیا پندرہ سال کا حساب لے کر آئے ہو پندرہ سال میں پورا پردیش برباد کر دیا تم لوگوں نے مہنگائی سے گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے چلو تم اندر جاؤ آئے دن پردیش میں بلادکار کی خبریں اب تو ڈر لگنے لگا ہے پڑھے لکھے بے روزگار گھوم رہے ہیں تمہارے بھاچپا کے راج میں سب کو پتا ہے بھاچپا کا اصلی چہرہ ارے دوسروں کی کمیہ نکالنا چھوڑو اپنے پندرہ سال کا حساب دو مجھے چلو جاؤ یہاں سے اور سنو پندرہ سال میں کچھ کام وام تو کیا نہیں تم لوگوں نے اب تمہیں آئیڈیا چاہیے نا میں دیتی ہوں آئیڈیا بھاچپا ہٹاؤ مدھیپردیش بچاؤ میرے مدھیپردیش واسیوں بھاچپا والے اب آپ کو گمراہ ضرور کریں گے یہ پندرہ سال پرانی بات کریں گے آپ ان کے پندرہ سالوں کا حساب مانگنا یہ پھر سے یوہاں کو لاکھوں نوکریوں کے جھوٹے وادے کریں گے آپ پردیش میں بڑھتی بے روزگار ہی پر سوال کرنا یہ آپ کی دکان پر ووٹ مانگنے ضرور آئیں گے آپ ان سے مہنگائی جی ایس ٹی اور نوٹ بندی پر بات کرنا یہ بہن بیٹیوں کے لیے بڑی بڑی خوش رائیں کریں گے آپ پردیش میں بڑھتے مہلا اتیا چار پر وچار کرنا یہ کسان پتر ہونے کا ناٹک بھی کریں گے آپ انہیں منصور کے کسانوں کی یاد دلانا یہ بھاچپا والے اپنی پرانی حرکتوں سے آپ کو باٹنے کی کوشش ضرور کریں گے لیکن آپ ایک چٹ ہو کر اپنے ووٹ کی طاقت سے ان کو قرارہ جواب ضرور دینا کانگریس کے ساتھ وقت ہے بدلاف کا ما کیسی ہے تو ما تُو کیسا ہے سال بھر بات دیکھ رہی ہوں تجھے ما میں بھی تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تیری سیوہ کرنا چاہتا ہوں پر اس میں میری کیا گلتی مجھے پردیش میں نوکریہ ہی نہیں ہے اس میں تیری کوئی گلتی نہیں ہے بیٹا گلتی تو ہم سب کی ہے جس نے پندرہ سال سے اس گلت سرکار کو چن رکھا ہے جس نے بچوں تک کو مواب سے دور کر دیا ہر پریوار کی یہی پیڑا ہے بیٹا صحیح بات ہے گلتی صدارنے کا وقت آیا ہے اب یواؤں کو بھی آگے آ کر بدلاؤ لانے کا وقت آیا ہے بدلاؤ بدلاؤ کانگریس کے ساتھ وقت ہے بدلاؤ کا کانگریس کے ساتھ 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 کانگریس کے ساتھ